پیارے دوستو السلام علیکم صرف تم ڈرامے کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ہنان اب عبیر کو بہت پسند کرنے لگا ہے اسے بھی اب عبیر سے محبت ہو گئی ہے ہنان ہر وقت عبیر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور دوسری طرف بھی عبیر کو ہنان سے محبت ہو گئی ہے وہ بھی اسے بہت پسند کرنے لگی ہے مگر حمزہ کو بالکل بھی سکون نہیں آئے وہ ان دونوں کو خوش باش نہیں دیکھ سکتا وہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں بھی علیدہ ہو جائیں حمزہ کی بیوی خود تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ دوسروں کی خوشیوں کو بھی آگ لگانا چاہتا ہے حمزہ عبیر کو ہنان کے بارے میں بڑکاتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہنان اور سارا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ہنان کے برث ڈے کے دن سارا پھولوں کو گلدستہ لے کر پہنچ جاتی ہے ہنان سارا کو کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو وہ کہتی ہے بھلا میں آپ کی برث دیکھو کیسے بھول سکتی ہوں ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر حمزہ عبیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تمہارا آس بینڈ اپنی پہلی محبوبہ کے ساتھ کس طرح مل رہا ہے عبیر ہنان کو سارا کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور بہت مایوس ہوتی ہے موسیقی